اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے سے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے مسالے مسالے آپ اپنے مرضی سے اپنے حساب سے جتنے آپ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو سپائسی چاہیے تو زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نارمل چاہیے تو کام ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈال لیا ہے لال میرچ پاودر نمک اس میں ضرورت آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں خوشک دھنیا پاودر پاودر ہم نے اس لئے یوز کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ثابت دھنیا نہیں پڑا ہوا اس ٹائم بارش میں بہر بھی نہیں جا پائیں گے تو ہم نے پاودر والا ہی یوز کر لیا ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی اجوائن تقریباً آدھا چمچ چھوٹا اور اسی کے ساتھ ساتھ جائے گی کسوری میں تھی تھوڑی سی آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آویلیبل نہیں ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے آپ کے پاس جتنے بھی مسالے رکھے ہوئے ہیں آپ وہ ہی ڈال کے پکوڑے بنا سکتے ہیں یہ چیزیں ڈالنے سے آپ کے پکوڑے ٹیسٹی مزدار اور کرسپی بنیں گے کر کریں تو اسی کے ساتھ آپ کو یاد دلا دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں جس سے آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی تو اب اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیسن 350 گرام ہم نے بیسن لیے آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا یہ یوز کر لیں اگر بیسن کے اندر آپ آٹا مکس کرنا چاہتے ہیں تو آٹا بھی مکس کر سکتے ہیں اس کو ہم اب ایسے ہی ڈرائی جو ہے مکس کریں گے ڈرائی مکس کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جتنے بھی ویڈیٹیبلز ہیں اپنا مسائل پانی چھوڑیں گے تو بیسن ابزورب کر لے گا تاکہ dasselVEL ویڈیٹیبلز ہیں اس کو ہم دو تین منٹ کے لیے چھوڑ چکے ہیں ابھی دیکھیں بیسن کافی گھیلہ ہو چکے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے جو کہ ہماری ضرورت کے مطابق مکس کرنے میں مدد کرے گا ایک دم سے اگر پانی ڈالیں گے تو بیسن پتلا بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے تو بیسن کا گھول ہمارا بن کے ریڈیو چکے ہیں ہم نے زیادہ پتلا بنایا اور نہ ہی زیادہ گاڑا بنایا اس کو تو اسی کے ساتھ ابھی ہم چلے پہ چڑھائیں گے آئل اس کو گرم کریں گے میٹیم آنچ پر دو سے تین منٹ اس سٹیج پہ آکے اس کے اندر آپ نمک مرچ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ اس طرح تھوڑا سا گھول لے کے پیسن کا آپ پیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنا نمک مرچ چاہیے تو ہمارا نمک مرچ برابر ہے اسی لیے ہم اس میں اور ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا بیسن یا تھوڑا سا ہٹا اور مکس کر سکتے ہیں اگر کم ہے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیں ابھی ہم آئل چڑھاتے ہیں اگر ہم ہونے کے لیے ایک بر پھر سے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی آئل ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہاں پہلے ہم ٹرائی کے لیے ایک پکوڑا ڈالیں گے اس کے اندر بنائیں گے فرائی کریں گے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے موڈیم آنچ پر زیادہ ہائی گرم ہوا ہے زیادہ تیز نہ ہی زیادہ کم گرم ہوا ہے میڈیم گرم ہوا ہے تو پکوڑا ہمارا جو ہے وہ بن رہے اسی کے ساتھ ہم نمک مرچ بھی چیک کر لیں گے اور ہمارا آئل بھی ریڈی ہو جائے گا تو جی یہاں پہ ہمارے پکوڑے بننے شروع ہو گئے ہیں آپ کو میڈیم آنچ پہ پکوڑے بنانے ہیں فل تیز آنچ پہ پکوڑے باہر سے تو پک جاتے ہیں اندر سے بلکل کچھ رہ جاتے ہیں بیسن جو ہوتا ہے وہ بلکل کچھ رہ جاتا ہے تو کوشش کریں پہلے ایک منٹ کے لیے تھوڑا تیز آنچ ہونے دیں اس کے بعد سلو آنچ پہ پکوڑا بنائیں ایک تو پکوڑے ٹوٹیں گے نہیں دوسرا زیادہ آئل نہیں جذب کریں گے دوسرا آپ کے پکوڑے کرکرے بنیں گے تو یہاں پر ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ بن چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے خستہ پکوڑے بن چکے ہیں تو اب بھی ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بلکل رڈی ہیں اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں آپ کیچپ چٹنی کسی بھی چیز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں بنانی